خداون کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں میرے اور ایمانجلس شاون کی طرف سے آپ تمام یوورز کو بہت سارا سلام آج ہمارے پروگرام کا پہلا اپیسوڈ ہے اور ہم آپ تمام بہن بھائیوں کو ویلکم کہتے ہیں آج اس پروگرام کو ہم نے سپیشلی آپ لوگ کے لیے ڈیزائن کیا ہے تاکہ آپ سب ویورز کو اس بارے میں ہم بتا سکیں کہ کس طریقے سے آپ اپنی کرشن فیملی لائف کو بلڈ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ایک گھرانے کی صورت میں مسیح میں رہتے ہوئے گروہ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کی فیملی اس کمیونٹی کو امپیکٹ کر سکتی ہے ہمیں آپ کے بہت سارے میسیجز اور بہت سارے کومنٹس مل رہے ہیں کہ کب آن اے رائے گا تو آپ سب کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کہ اب آپ اپ ایوری فرائیدے ساتڈی اور سنڈی ریس نیٹ بک پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم جنرلی بات کریں آج ہم جیسے کہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے what is christian family life تو آئیں ہم ان سے جانے گے کہ what is the purpose of creating the first family جو ہماری first family جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں آدم اور ایو کو خدا نے بنایا اور آدم کا بائبل میں لکھا ہے کہ اکیلا رہنا خدا کو پسند نہیں آیا تو اس کے لیے ہوا کو بنایا گیا اس کے پارٹنر یا اس کا مددگار تو وہ کیوں بنایا تھا یا اس کا پرپس کیا تھا تو ہم ایوریس ٹاون سے تھوڑا سے جانے گی کہ اس کے بارے میں کیوں بنایا گیا دیکھیں بائبل کے اندر جو first christian family کے بارے میں خداون نے بائبل کے اندر ذکر کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور ایو کا اور بائبل یوں بتاتی ہے کہ آسمان زمین کی ہر ایک ایسی چیز وہ جو خداون نے کھل کے اس کے بعد خداون نے آدم کو بنایا اور آدم اکیلا تھا اور خدا سے باتیں کیا کرتا تھا لیکن خداون نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا کہ آدم اکیلا رکھ اس لیے خداون نے اس کو کلام میں ذکر ہے کہ کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں which means کہ as a as a human being انسان ہوتے ہوئے انسان کو ایک مددکار کی ضرورت ہے بالکل دیفینیٹلی اور خداون نے ایک مرد کے لیے آدم کے لیے عورت کو اس کی بیوی کو اس کا مددکار ٹھرائے آپ دیکھیں روحانی طور پہ بھی ہمیں مددکار کی ضرورت ہے تو خداون نے رول قدس کو مہائی ہے جس طرح جسمانی طور پہ اس طریقے سے روحانی طور پہ بھی رول قدس کو مددکار ٹھرائے اور دنیاوی طور پہ انسان ہوتے ہوئے ہم جس طریقے سے اپنی لائف بسر کرتے ہیں it's quite difficult کہ ہم جو ہے without helper اپنی لائف کو بزار سکیں even ہمیں every profession میں اگر ہم دیکھیں یا ہم اپنی جنرلی بات بھی کریں اپنی لائف کے بارے میں جو دیلی لائف ہے ہمیں کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے ہر اپنی زندگی کے موڈ پر ہر ہم جب کسی حلکے میں کام بھی کرتے ہیں تو ہمیں کسی پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے ہم all alone کچھ نہیں کر سکتے تو ایڈم کا بھی اسی طریقے سے اکیلا رہنا خداون کو پسند نہیں آیا تو اس نے اس کے لیے ہوا کو تفلیق کیا جو اس کی بہترین مددگار خدا نے کہا کہ یہ تیرے لیے بہترین مددگار میں نے بنائی ہے اور آپ دیکھیں کہ بائبل میں یہ ذکر ہے کہ جب خداون نے کہا کہ آدم کا کھیلا رہنا اچھا نہیں تو خداون نے پھر ایک پرپس سے جو ہے ایک فیملی کو بیلٹ کیا جس میں آپ دیکھیں فرسٹ فیملی ایڈم این ایف تھی ان کی فیملی ایڈم این ایف کی تھی تو بائبل یوں ذکر کرتی ہے کہ خداون نے آدم پر گہری نین بھیجی اور آدم سو گیا اور پھر خداون نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی کو نکالا اور اس سے ہوا کو بنایا اور پھر جب آدم اور ہوا کو خداون نے بنا لیا تو پھر ایسا ہے بائبل ذکر کرتی ہے کہ خداون نے ان کو برکت دی جب خداون ایک فیملی کو خداون جب ڈیویلپ کرتا ہے جب خداون ایک فیملی کو جو بناتا ہے تو خداون پہلی چیز جن کی لائف میں رکھتا ہے وہ بلیسنگ رکھتا ہے اگر خداون بلکل بلکل صحیح کہ اگر اس میں خداون کی موجودگی ہے کسی بھی رشتے میں چاہے وہ شادی کا ہو یا کوئی اور بھی رشتہ اگر ہم بناتے ہیں تو اس میں خداون کی موجودگی ہونا بہت ضروری اگر تو خداون کی موجودگی نہیں ہے اس رشتے میں تو وہ رشتہ کبھی آگے بھڑ نہیں سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا not in a spiritual point of view نہ ہی آپ روحانی طور سے اور نہ ہی آپ جسمانی طور سے اس میں پھل پھول سکتے ہیں تو دونوں طرح سے آپ کو as a partner ہوتے وے آپ کو مل کر رہنا ہے اور سیم از آپ کے زندگی میں خداون کی موجودگی ہونا بہت ضروری ہے بلکل first thing کہ خداون رشتہ بانتا آپ دیکھیں خداون نے آدم کے لیے ہوا کو اس کے ساتھ جوڑا اس کے لیے بنایا تو پہلی چیز کہ خداون میں رشتے جوڑے جاتے ہیں اور خداون رشتہ جوڑتا پھر second thing کہ خداون بلیس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد خداون نے کمانڈ کیا ہے بلیسنگ کے بعد کہ پھلو پھولو زمین کو مامور اور محکوم کرو یہ ہمیں جینیسز میں مل جائے گی پدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 28 آیت میں بہت واضح طور پر خداون نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھلو بھڑو زمین کو مامور اور محکوم کرو مطلب یہ ایک ان کے ساتھ یہ ایک وعدہ خدا نے بان دیا تھا کہ اب تم زمین کے لیے مابر کر ٹھہرائے گئے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے تھے ان کا ملاف ہو چکا تھا اور یہ ہی خداون کو یہ چیز ان کی رضیق بہت پسندیدہ دی کہ ان دونوں کا ایک ہونا وہ زمین کے لیے برکت کا باعث بنا جی بلکل اور آپ دیکھیں گھرانے تو بغیر خداون کے بھی لوگ رکھتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت سارے ایسے فلاوز ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ان کے اندر گروبت ہے ان کے اندر کرسے ہیں بہت وہ لوگ ان کے فیملیز کے اندر چھگڑا بہت سی میں نے فیملیز کی لائف سٹوریز کو سنا ہے جو ریل ایکسپیرینس سٹوریز کو سنا ہے اس میں یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں جب بھی کوئی رشتے کی بات ہوتی ہے تو جی چھگڑا ہو جاتا ہے ایک عجیب قسم کا ایک ایسا محول کریئٹ ہو جاتا ہے جس سے وہ رشتہ نہ ہو سکے اور پھر آپ دیکھیں دوسری وہ بولتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو گھر کے اندر ایک ایسا انوائرمنٹ سٹ ہو جاتا ہے کہ ہمارا وہ کام نہیں ہو پاتا اکثر دیکھیں فیملی لائف کے اندر اگر خدا نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہیں تو مسئلے ہیں اور ایسے مسئلے ہیں جو بہت ہی عجیب قسم کے ہیں اور بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں کیونکہ آپ کو دیکھ کر آپ کی فیملی کو دیکھ کر آپ کی اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ برا ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ مسئل لگایا ہے اور اگر مسئل ہی آپ کے گھر آنے کے اندر نہ ہو تو پھر کیسا امپیکٹ پڑے گا تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی لائف کے اندر خداوند یسو مسئل کو رکھتے ہوئے اپنی لائف کو ایک اچھے طور سے گزارے اور اچھے طور سے مراد یہ ہے کہ خداوند کے زندگی بخش کلام میں رہتے ہوئے زندگی گزارے جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں آدم اور ہوا کے بارے میں کہ آدم اور ایف کو بھی جب کریئیٹ کیا گیا تو ایز فیملی ان کو بنایا گیا پھر جب فیملی بن جاتی ہے خدا پھر ان کو بلیس کرتے ہیں آگے بہت ساری باکی چیزوں سے بلیسنگ اور بلیسنگ اور بلیسنگ مل جاتا ہوں تو ایسے اولاد جیسی پھر آپ کو نعمت مل جاتی ہے اور اپنی اولاد کی بھی اس راہ پر تربیت کرنی چاہیے جیسے کہ ہم لوگوں کو بائبل سکھاتی ہے ہمیں روحانی طور پر ان کی جسمانی طور پر ایسی ہی تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے جو ہماری بائبل میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گھرانے کی بنیاد خداون کی کال کے مطابق نہیں کرتے تو ہمارا گھرانہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہم اپنے گھرانے میں اپنے بچوں کو سکسیسپل لائف گزارنے کی گزارتے ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارا گھرانے کی موجودگی آپ کی گھرانے میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ خداوند کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے میں یہ بات کو یوں سمجھتا ہوں کہ اس بائبل سے باہر خداوند کی بلیسنگ جو کچھ خداوند آپ کی لائف میں کر سکتا ہے وہ اس بائبل کے دائرے میں رہتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ اسمت بکش دکھا ہے تو وہ اس لیے کہ اس بائبل سے باہر رہ کر آپ کبھی بلیس نہیں ہو سکتے تو اس لیے اگر خداوند نے یہ کمانڈ کیا ہے کہ پھلو بھڑو اور زمین کو معمور و معبوم کرو اور ہر خدا کے ایک کمانڈمنٹ کے ساتھ ہمیں ایک وعدہ جڑاوہ ملتا ہے چاہے وہ کسی بھی طور سے ہمیں بہت سارے بائبل میں ایسے بہت سارے کمانڈمنٹ ملیں گے جس میں بہت ساری ہمیں اس کے ساتھ وعدے جڑے ہوئے ہماری زندگی کو لے کر ہمارے فیملی لائف کو لے کر ہمارے بچوں کو لے کر تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طور پر یا لائک طور پر گزار تکے اور ہمارے گھرانے میں خداون کی موجودگی ہو تو ہمیشہ بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار جی بالکل یہ ایک option نہیں ہے یہ بلکہ ایک command ہے کہ پھلو بھڑو زمین کو معمور اور معکوم کر تو پھلو رکھتے بہن بے بہن خی Nit بہن 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 ایک بشپ تھے تو ہمیں ان کی خدمت سے اپنی زندگی کو دیکھا ہے ہم نے بہت سارے اپنی لائف میں ہرکل بھی دیکھے پروبلم بھی دیکھے لیکن ہمیشہ ہمارے پیرنس نے ہمیں اسی طریقے سے برات کیا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں خداون کی موجودگی تھی اور ہمارے پیرنس ہمیں ہمیں خدا کی راہ پر چلنے کی تلکین کرتے تھے اس وجہ سے ہم ہمیشہ تمام ہرڈلز میں سے پروبلمز میں سے نکل آتے تھے کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیشہ ہمیں اچھے طور پر گائیڈ کیا ہماری تعلیم و تربیت اچھے طور پر کی اور ہم نے بچپن سے ہی جو ہے وہ اس چیز کو سیکھا ہے کہ بائبل سے اگر ہم باہر اپنی زندگی لوگوں میں یا خواہشوں میں دیکھیں گے یا دنیا کی رنگینیوں میں گزارنا چاہیں گے تو ہمیں وہاں سے نہیں مل سکتی بات اللہ suppose لام کرونکہ ہم نے لیتا ہے ہم نے زندگی کو ذری علی حقی واستے ہمیں ہم اپنے اور اپنے اور چیز گلا سے بنا cuz now Heb ہم اپنے اور ہمیں زندگی خدای کرتے ہیں crear چیز یا کچھ گنا سا Tas تو ہمیں آپ کو מحاج역 سا � talی چیز یا دیکھ دشتہے تو ہمیں آپ کا محاجن سا جائیں Chen smell اور براستو لیکل اور میں نے بھی اپنی کرشن لائف کے اندر فیملی لائف کے اندر اس بات کو دیکھا ہے کہ میرے ڈاڈ ایک پاسٹر ہے اور میں بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ خدا بن کے خوف میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور ان نے خدا میں رہتے ہوئے ڈرتے ہوئے اس چیز کو رکھا ہے کہ میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں جس سے ایک برا امپیکٹ میرے بچوں پر پڑے میں نے انہیں دیکھا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے انہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا میں نے انہیں کسی کو گالی دیتے ہوئی نہیں دیکھا میں نے اسی کسی کسی کو نجائز مارتے ہوئے یا اس طریقے سے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ ایک کرشن لائف نہیں گزار رہے اپنی کلیسیاں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت برکت کا سبب فیملیز کے لیے بنے انہوں نے بہت ساری فیملیز کو جوڑا ہے بہت انہوں نے خدمت اپنی کلیسیاں میں بھی کی ہے تو بیسکلی جو پہلا کمانڈ ہے وہ بی فروٹفل ہم کس طریقے سے مسیح کے لیے فروٹفل ہو سکتے ہیں فرس تنگ جو میں جس بارے میں اس بات کو سمجھتا ہوں جس بارے میں کلام کہتا ہے بیسکلی میں کلام کے بحاف پر وہ کروں گا کہ فروٹفل ہونے کے لیے ہم لوگوں کو سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ تنگ ہے وہ ہے ہمارا ایک کریکٹر کہ ہمارا کریکٹر صاف ہونا چاہیے ہمارے کریکٹر کے اندر ہولینس ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے اس کریکٹر سے اپنے کردار سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیسے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی فیملی کو دیکھ کر جو ہے یہ پہچان جائیں گے کہ یہ کس طریقے کے لوگ ہیں کہ اس مزاج کے لوگ ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی فیملی لائف کے بارے میں جاننا تو ان کے بچوں کو دیکھ لیں ان کے بچوں سے بات کر لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کس طریقے کے ماں باپ ہے کس طریقے کے ان کی تربیت ہے کس طریقے کے وہ اپنے گھرانے کے اندر نزب و ضبط رکھتے ہیں تو اس لیے it's very important کہ سب سے پہلے husband and wife husband and wife جو ہیں ان کے اندر ان کے اندر خدا بند ہو اور اس میں رہتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں اس میں رہتے ہوئے ہم اپنے کام کریں تاکہ ہمارے جو آنے والی نسل ہے وہ اسے دیکھ کر ایک اچھے انسان ایک اچھے شخص بن سکیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے انسپائر ہوکے خادم بن بہت سے ایسے بچے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنے اردگرد کے پاسٹر سے ان کے اپنے پاسٹر سے انسپائر ہوکے وہ خادم بن گے خدا ان کی خدمت کرنے لگے اور مسیح کے لیے بہت سارا بیج بونے لگے کلام سے فائنانسز سے اپنے کاموں سے وہ خدا ان کے لیے بیج بونے لگے سیل بونے لگے تو بیسکلی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اور میرا گھرانہ ہم اس بات کو آج شیئر کر رہے ہیں آپ سب ویورز کے ساتھ کہ کس طور سے خدا ان نے ہم جو کو جو کہا ہے ہم نے زندگی بسر کرنے جیسے اس میں لکھ ہے پھلو بی فروٹ فل ان کرسٹ پھر بھڑو مسیح میں بھڑنا ہے مسیح میں کس طریقے سے بھڑنا ہے ہم لوگوں کو اس کے کلام میں رہتے ہوئے ہم اس گفتکو کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھتے رہیے میں اور میرا گھرانہ موسیقی جیسے کہ ہم بیگ سے باپس آ چکے ہیں تو اب ہم بات کریں گے دور حاضرہ کے موشکلات کے بارے میں what are the problems we are facing in today's life آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا پرابلمز ہیں جو ہم ہم اپنی لائف میں فیس کر رہے ہیں اور کسے ہم اپنے اور ان کو اوورکم کر سکتے ہیں اگر آپ کے دور کریں اگر آپ کو کتے ہیں تو آپ جانتی ہیں کہ سب سے میجر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیم بہت ایک میہ بیوی کے اندر کمیونیکیشن گیم بہت وہ ایک دوسرے سے اس طریقے سے شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے پھر آپ جانتی ہیں پرابلمز کیسے کریئٹ ہوتے ہیں جھگڑے لڑائیاں اور ڈیفرنٹ اپینین جو ہے وہ آ جاتے ہیں اوبیسی بات ہے آپ ایک دوسرے فیملی سے آئی ہیں میں ایک دوسرے فیملی سے ہم پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے اوبیسی بات ہے آپ کو ایک ڈیفرنٹ اپینین ہے ہر کام کے بارے میں میرا ڈیفرنٹ اپینین ہے لیکن بیسکلی اگر ایک دوسرے کو ہم اس بات کو خداوند کی کلام میں رکھتے ہوئے خداوند کے کلام سے اپینین لیں آپ کا اپینین درست ہے یہ غلط ہے یہ میں نہیں جانتا میرا اپینین درست ہے یہ غلط ہے یہ آپ نہیں جانتی لیکن کلام کا جو اپینین ہے وہ بیسٹ ہے صرف درست نہیں وہ بیسٹ ہے اور وہ ہمیں ترقی سرفرازی بخشتا ہے اور درستگی بخشتا ہے تو بیسکلی بیم فروٹفول اگر ہم دیکھیں تو کمیونکیشن گیپ جو ہے یہ سب سے بڑا ایک میریج لائف کے اندر پرابلم اسی کے ساتھ ہماری جو پرابلم آجاتا ہے جب ہم ساتھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ڈیفرنس اوپینین بہت ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو پسند ہے اور مجھے نا پسند دیدہ ہے تو اس طریقے سے ہمیں اس چیز کو مانیج کرنا یک دوسرے کو طولرے کرنا that is a very big challenge ایک ہزبنڈ وائف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا so tolerance is also very important in christian marriage life ماریج لائف میں بہت امپورٹن ہے دیکھیں برداشت تو عبیس سے بات ہے کہ برداشت کرنا یہ تو آنا چاہیے یہ بائبل مقدس میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے دوسرے کی برداشت کرنی چاہیے جہاں جو ہے وائف کو کرنی چاہیے وہاں وائف کو کرنی چاہیے جہاں دیکھے کہ ہزبنڈ وہ ہے تو ہزبنڈ کو بھی وہاں پہ برداشت کرنی چاہیے برداشت تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ christian life کے اندر christian marriage life کے اندر یہ ایک first and foremost important thing ہے کہ برداشت ہونی چاہیے ہم دونوں کے اندر ایک دوسرے کو tolerate کرنا چاہیے تو کبھی آپ غلط بھی ہوتے ہیں بلکل کبھی آپ صحیح بھی ہوتے ہیں ٹھیکے جی کبھی اگلا بندہ غلط بھی ہوتا ہے لیکن تو بھی اس کے opinion کو اس کی بات کو honor کرنا چاہیے اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور سبر سے جو ہے اس بات کو ہمیشہ ہر چیز کو tackle کرنا چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اور میہ بھی فور رن سے اس پر react کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جی بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں separation سپریشنز آج کل تو آپ نے دیکھا ہے ڈیوارس کتنے کامل ہو گئے کیونکہ خریشانٹی میں آج سے پہلے کبھی ڈیوارس نی تھے اور اب ایسے ہم کیسز کو دیکھتے ہیں ڈیوارس سامنے آرہے ہیں کہ خریشن میریجز جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہیں برباد ہو رہی ہیں صرف چھوٹی سی بات پر اتنی سی بات پر جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا ہونے کے بات بات پر بات بات پر بات پر بات اور end of that جو وہ یہ ہوتا ہے کہ سپریشن ہو جاتی ہے ڈیوارس ہو جاتا ہے which is not fruitful which is definitely not fruitful کیونکہ خداون دیں آپ نے دیکھے بائبل تو ہمیں ڈیوارس کے بارے میں تعلیم ہی نہیں دیتی کرشانٹی کے اندر ڈیوارس نہیں کرشانٹی کے اندر ایک ہی ڈیوی کا ذکر ہے اور وہ لائف ٹائم ہے کیونکہ ہم اس کرشان میریج کو جو اگر آپ دیکھیں تو کرشان میریج جو ہے یہ ایک اہد ہے یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں جو آپ ایک دو تین بار کر لیں یہ ایک اہد ہے اور یہ لائف ٹائم رہے گا اس میں آپ کبھی بھی سپریشن نہیں کر سکتے اس کے اندر آپ دیکھیں آپ کرشان میریج ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ سٹرانگ بانڈ ہے سب سے زیادہ سٹرانگ بانڈ کرشان میریج کے اندر ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت اور پھر مسیحی فیملیز کے اندر آپ دیکھیں کہ خداون نے ایک اور چیز کا میں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ خداون نے ایک کمانڈ دیا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کی اس سرکت کرنے اور اس کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے کہ میں تیری عمر دراز کروں گا تیری عمر زمین پر دراز کروں گا تو یہ وعدہ جو ہے یہ ایک بہت سٹرانگ وعدہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وعدہ جو خداون نے رکھا ہے یہ اسی لیے رکھا ہے کیونکہ اس میں ایک فیملی جب آپ اس وعدے کے اوپر عمل کرتے ہیں تو فیملی ہمیشہ سٹرانگ رہتے ہیں یہ بارن سٹرانگ رہتے ہیں فیملی کا کیونکہ آپ سے آپ کی جو برکت ہے آپ پر مجھ پر وہ ہمارے ماں باپ سے اور ماں باپ سے یہ برکت جاری ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کچھ ایسے کلچرز بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں اور پڑھ لگ جاتے ہیں سٹیبل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن خداوند بیسکلی یہ بات کو کہتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو یہ بھی ایک فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کرشن فیملی کے لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں کیونکہ ایڈ اور کیونکہ اس کے بعد آپ نے بھی ماں باپ بن جانا ہے آپ کی اولاد بھی ہے اور پھر آپ کی اولاد اگر آپ کو ڈس آنر کرے تو کتنا برا لئی ہے تو بیسکلی آنر کرنا خداوند نے یہ کماند دیا ہے یہ ایک حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو آنر کریں چیزیزیزن کریں گا کنی آرڈ لائف تائم کی تک Vega کے م ڈی کی اپنے hadnary کی حیث کریں اپنی آپ کے لئے جو فیصلہ کرتے ہیں ڈسیجن لیتے ہیں ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے رسپیکٹ کرنی چاہیے بکوز ان سے اچھا یا ان سے بیسٹ ڈسیجن میکر ہماری لائف میں اور کوئی نہیں ہے بلکل دیکھیں آپ دنیا کے اندر ہر شخص میں کہوں گا ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی مطلب سے آپ سے کام کرے گا لیکن ایک ماں باپ واحد ہے کسی ہستی ہیں جو بغیر کسی مطلب کے آپ کے ساتھ جو ہے محبت کو شیئر کریں گے ڈسیجن لیں گے آپ کی لائف کا آپ کو گائٹ کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا لائف کے اندر کرنا ہے یہ چیز درست ہے یہ چیز غلط ہے کیونکہ وہ آپ سے دنیا میں رہتے ہوئے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے ماں باپ کا آنر کرنا ماں باپ کی عزت کرنا یہ بہت ہی اہم ہے ایک کرشن فیملی لائف کے لئے اور پھر رشیلہ ہم بات کریں گے تربیت کے بارے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں بائبل یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے اولاد کی اس را پر تربیت کر جس را پر اسے جانا ہے جس را پر اسے خداون چاہتا ہے کہ وہ جائے اور اس لئے اس را پر جائے کیونکہ خداون نے بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ خداون نے ہر ایک زندگی کے لئے ایک پلان رکھا ہے ایک مقصد رکھا ہے اور وہ پلان تب ہی ہو سکتا ہے جب خداون کے کلام سے اس کی بچے کی بنیاد رکھی جائے بچے کی بنیاد جب خداون کے کلام سے رکھیں گے ہم ہم ڈیلی اسے جو ہے عادت ڈالیں گے کس طریقے سے اس نے صبح دعا کرنے صبح اٹھ کر بائبل پڑھنے خداون کے کلام کو پڑھنے کیونکہ یہ حکمت کی باتیں ہیں یہ اسے شارپ کریں گے یہ اسے تیز کریں گے یہ اسے بھڑائیں گی اسے خداون کا خوف اس میں ڈالیں گے خداون کی احکام اس کے اندر جب جائیں گے تو اسے پتہ ہے کہ اسے لائف کے اندر کس طریقے سے مسیح کو رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے گے پرابلمز تو آتے رہیں گے اور بہت سارے چیلنجز بھی آئیں گے لیکن چیلنجز کو فیس کس طریقے سے کرنا ہے یہ ایک سلوشن بک ہے یہ صرف اور صرف ہمیں حکم نہیں دے رہی یہ ایک سلوشن بک بھی ہے کے اندر جو ہے ہم ہر ایک ایسی چیلنجز کو overcome کر سکتے ہیں ہم ہر ایک jobs کے اندر آپ دیکھیں کتنے چیلنجز آتے ہیں کاروبار بزنس کے اندر کتنے چیلنجز آتے ہیں marriage life میں کتنے چیلنجز آتے ہیں تو آگے ایک بچے نے جس کی آپ تربیت کریں گے اس نے آگے ہر ایک فیس سے گزرنا ہے جیسے پہلے وہ education life سے گزرے گا اپنی پڑھائی کے اندر اس کو بہت سے چیلنجز آئیں گے جیسے کہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موزے نہ ہٹ دن اور رات تجھے اس کا خیال ہو دیان ہو تو یہ ایک اچھی چیز پہلی اس کی education life کے اندر ہے کہ شریعت کی یہ کتاب اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بچے بائبل پڑھتے ہیں اور ڈیلی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک محبت ایک لگن لگا کر بیٹے ہوتے ہیں education ہے بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے education کے اندر وہ ہوتے ہیں اور پھر education life کے بعد شریعت اگر ہم بات کریں تو پھر next step جو ان کی life کے اندر آتا ہے وہ ان کی ان کی job ان کی professional life ہے جو ان کی professional life آ جاتے ہیں اب professional life جب تک آپ education میں ہیں آپ کے لیے ایک school ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کے اندر دس بارہ سال گزارنے ہیں پھر college ہے university ہے وہ sir ہے وہ teacher ہے وہ friends ہیں آپ کے colleagues ہیں تو آپ انہی کے ساتھ رہ کر زندگی گزارتے ہیں ایک سلیبے سے جی بالکل لیکن جب آپ باہر جاتے ہیں باہر آپ کو وہ same standard school کا student نہیں ملے گا ایک انسان نہیں ملے گا آپ کو different cultures کے ساتھ لوگ آئے ہوں گے different religion کے ساتھ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں different you know faith believes آپ دیکھتے ہیں اور بہت سارے different opinion ان کے اپنے ہیں آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی بات کریں گے تو وہ بولیں گے نہیں جی یہ پانی کے گلاس ایسے نہیں پینا چاہیے تو بہت سارے different different چیزیں آجاتی ہیں جب آپ professional life کے اندر آجاتے ہیں تو professional life کو بھی گزارنے کے لیے خداوند کا یہ کلام ہمیں جو ہے guide کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو professional life جو ہے گزارنے یہ بچے کی بتا رہا ہوں میں آپ کو جس کس طریقے سے آپ تربیت کریں گے جب وہ educational life میں ہوگا تب کیا اس کو پھر اس کے کام آئیں گی کی بنیاد اچھی ہوگی تو وہ ایک سکسسفل انسان بنے گا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنے کام کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا اگر وہ اپنے کام کے اندر فریب نہیں کرے گا جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں چیٹ نہیں کرے گا جب وہ چیٹ نہیں کرے گا اور پھر اپنے باس کو چیٹ نہیں کرے گا اپنے کام کو چیٹ نہیں کرے گا توبیسلی is going to be successful اور سکسس بیسیکلی خداون کے زیدگی باقش کنام سے ہی ملتی ہے جب یہ اس کی ہڈیوں میں اس کے دل کے اندر خداون کا خوف ہوگا تو آگے وہ اپنی پروفیشنل لائف میں ہنڈر پرسن گیرنٹیڈ وہ کامیاب ہوگا اور پھر پروفیشنل لائف کے بعد جو نیکسٹ فیس وہ آتا ہے وہ ایک میریج جب اس کی شادی ہوتی ہے آپ دیکھیں اگر وہ ایک اچھا انسان ہوگا اچھا بیٹا ہوگا ٹھیک ہے جی اور پھر وہ ایک اچھا ہزبن بھی بن سکتا اچھی وائف بھی بن سکتی ہے اگر وہ خداون کا کلام اندر رکھتی ہے اور پھر وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے اس طریقے سے پروفیشنل تو آئیں گے لیکن آپ ٹیکل اسے کر سکتے ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ برداشت ہونا چاہیے ایک میریج کے اندر برداشت ہونا پھر ایک دوسرے سے محبت محبت کرنا چاہیے ایک دوسرے سے محبت بانٹنا چاہیے کہ کس طریقے سے محبت قائم ہونی چاہیے خداوند میں رہتے ہو جب کسی ریلیشن کے اندر محبت نہیں تو وہ ریلیشن ریلیشن نہیں رہتے آپ کو پتا اور پھر ابس جیسے ہم نے بات کی ٹائم ٹائم نہ دینا ٹائم دینا محبت کرنا ایک دوسرے کی پرواہ کرنا کیر کرنا تو یہ سب چیزیں ایک اچھے ہیلڈی ریلیشنشپ ہیلڈی ریلیشنشپ کو بناتی ہیں لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ اگر اس کی بنیاد خداوند کے کلام سے پھر میریج لائف ہوگی پھر میریج لائف کے بعد پھر اس کے اپنے بچے ہوں گے پھر وہی تربیت جو آپ نے اسے دی ہے خداوند کے کلام سے پھر وہی تربیت کو وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرے گا اور یہ جنریشنل جنریشنل بلیسنگ ہوگی یہ جنریشنل بلیسنگ ہوگی جو آپ اپنے بچوں کے اندر تربیت ڈالیں گے وہی تربیت ان کے بچوں میں جائے گی اور اسی طریقے سے جنریشن جنریشن بلکل کامیاب تو ایرز اینڈ یہی ہم اس پوائنٹ پر نکلے ہیں اس پوائنٹ پر ہم آئے ہیں اوورال جو ہم سم اپ کریں گے وہ اسی کے ساتھ کریں گے کہ ہمارے گھرانے میں جو پریشن فیملی لائف اس میں خداون کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے تو بیسیکلی جس طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح گھرانی کی بنیاد خداون کے کلام سے ہے میریج لائف جو ہے اس کے اندر خداوند ہونا چاہیے خداون کے زندگی بخش کلام سے اور کیونکہ یہ فرسٹ اپیسوڈ ہے تو ہم انی بات نہیں کر پا رہے لیکن نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے ایسے گیس کو لے کر آئیں گے جو اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے ایسے کپلز کو ہم لے کر آئیں گے جو شیئر کریں گے کہ کس طریقے سے ان نے اپنی کرشن لائف کو میریج لائف کو کرشن فیملی لائف کو جو ہے منٹین کیا ہے وہ مسیح میں کس طریقے سے گروہ ہوئے ہیں اور بہت ساری بات ہیں گفتگو جو ہے ہم آنے والے دنوں کے اندر کریں گے آئے ہم دعا کریں گے ان تمام ویورز کے لئے جو ابھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تاکہ خداون آپ کے بھی گھر آنے کو اسی طریقے سے برکتے ہیں جی ضرور آئیں اپنی آنکھیں بند کریں گے قدو زندہ آسمانی باپ رب الفانچ خدا تو جو بیروبر کا خالق مالک ہے باپ آسمان ہم دل کی اتاگرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے مسیح یسو میں ہمیں موقع بخشا کہ خداون ہم گریس نیٹورک کے تھرو خداون تیری زندگی بخش باتوں کو خداون شیئر کر سکیں خداون خداون گھرانوں کے لئے فیملیز کے لئے خداون برکت کا سبب ٹھہر سکے خداون خداون وہ فیملیز جو خداون ترہ ترہ کی مشکلات میں ہیں خداون جن کے اندر جھگڑے فساد ہیں خداون سیپریشنز ڈیوارز جیسی لانتے گھسائی ہیں خداون خداون ان کے لئے دعا کرتے ہیں خداون کہ تُو انہیں خداون اس لانت سے چھوڑائے خداون اور خداون وہ ایک فروٹفل کرشن میریج بنے خداون ایک فروٹفل کرشن فیملی لائف گزارے خداون اور خداون تیرے کمانڈ کے وسیلہ سے خداون وہ پھلیں پھولیں برکت پائیں خداون اور تجھ میں بھٹے رہیں خداون خداون دیکھنے والے تمام ویورز کے لئے خداون ہم برکت چاہتے ہیں خداون انہیں خداون اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت دے آنے والے تمام پروگرامز کو خداون تیرے حضور رکھتے ہیں یسو مسیل ناصری کے نام باپ اسمانی تو خداون آنے والے پروگرامز میں ہماری رہنمائی کر حکمت سے بھر خداون اور خداون دیکھنے والے تمام ویورز کو اس کے وسیرہ سے دیر ساری برکتے خداون یسو مسیل ناصری کے نام تو آمین آمین تو اب آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں فرائی ساتردی سنڈی only on grace network at 7.30 p.m شی 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 شی